ہلو ایو پی بی ایڈ کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں اگر آپ یو پی کے اندر انیس الگ الگ یونیورسٹیز جو ہیں اس میں آپ بی ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک کومن اینٹرنس ٹیسٹ دینا ہوتا ہے جس کے لیے ایڈمیشن یا اپلیکیشن فارم سٹارٹ ہو گئے ہیں تلیہ بات کرتے ہیں اسی اپلیکیشن فارم کے بارے میں سب سے پہلے ہم الیجیبیلیٹی کریٹیریہ کے بارے میں بات کریں تو آپ کو جنرل یا او بی سی سے آپ بلانگ کرتے ہو تو اس کیس میں آپ کو یا تو گریجویشن میں یا پھر ماسٹرز میں پچاس پرسن مارکس اٹلیس چاہیے آپ بھی گریجویشن یا ماسٹرز بی ای یا بی ٹیک کی ہے تو اس کیس میں پچپن پرسن مارکس آپ کو چاہیے اس کے علاوہ جو ایس سی اور ایسٹی کیڈگری کے کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے صرف پاسنگ مارکس ہونے چاہیے گریجویشن یا ماسٹرز میں آپ لوگ ایلیجیبل ہوتے ہو اس کے علاوہ جو فیزیکلی ڈیسیبلڈ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں دریسٹی کورٹس ابیارتی جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو منیمم ایلیجیبلیٹی ہے مارکس کی کو پاس پرسن کے ان کو چھوٹ دی گئی ہے یعنی کی پچاس پرسن اگر آپ جنرل اور او بی سی کے لیے رکھ رہے ہیں تو پینتالیس پرسن آپ کا دریسٹی کورٹس ابیارتی کے لیے رہے گا اس کے علاوہ ایک بی ایٹ کورٹس جو ہوتا ہے وہ آپ کا سنسکرٹ میں کنڈرٹ کرویا جاتا ہے اس کے لیے الگ سے ایلیجیبلیٹی کریٹیریہ یہاں پر مینچن ہے پر آپ پڑھ سکتے ہو سمپورنان سنسکرٹ ویش ویدیالی وارنسی یا اس کے سمبند مہا ویدیالیوں میں شکشہ شاستری بی ایٹ میں پرویش کرنے ہے تو ایلیجیبلیٹی کریٹیریہ اس میں آپ کو نیونتم پچاس پرسن انکو سہید سمپورنان سنسکرٹ ویش ویدیالی کی تیرتی شاستری پرکشہ یا درتی شاستری پرکشہ ستر انیس سو نبی تک کا ویدی دوارہ ستاپیت کسی انیے ویش ویدیالیوں کی شاستری اتھوار تو بیسیکلی اگر آپ سنسکرٹ وغیرہ سے ایلیجیبلیٹی کرنا چاہتے ہو تو اس کی الگ سے ایلیجیبلیٹی کریٹیریہ ہے وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہو مہتپور نوٹس میں اگر ہم بات کریں جو بچے فائنل ایئر میں ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ دوہزار بائیس میں فائنل ایئر کا ایکزام دوگے تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو کوئی آپ کی اس میں لیمٹیشن یا رسٹرکشن نہیں ہے یہ ہم نے ایلیجیبلیٹی کریٹیریہ کی بات کری ڈیٹس کی بات کرتے ہیں کہ ویجیابن کی تیتھی آپ کو پندرہ اپریل کا نوٹس آیا ہوا ہے فارم کی اگر میں بات کروں اٹھارہ اپریل سے پندرہ مہی تک فارم بھرے جائیں گے اور سولہ مہی سے بیس مہی تک لیٹ فیز کے ساتھ فارم بھرے جائیں گے فیز کتنی ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ ایڈمیٹ کارڈ اس کا پچیز جون کو آئے گا اور انٹرینس ایکزام اس کا چھے جولائی کو کنڈرٹ کروایا جائے گا اور آپ کا جو ریزرڈ آئے گا اس کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے وہ پانچ اگست دو ہزار بائس رکھی گئی ہے آلدھو یہ ایکسپیکٹڈ ہے اس میں چینجز بھی آ سکتے ہیں اپلیکیشن فیز کی بات کریں دیکھئے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ یو پی کے باہر سے اپلائی کر رہا آپ کا ڈومیسائل یو پی کے باہر کا ہے تو اس کیس میں آپ کو جنرل او بی سی اس کیس میں آپ کو صرف جنرل میں رکھا جائے گا لیکن اگر آپ یو پی سے بلانگ کرتے ہو تو آپ ریزرف کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہو اپلیکیشن فیز اگر میں بات کروں جنرل اور او بی سی کے لیے جو یو پی سے بلانگ کرتے ہیں یہ اتر پردیش کے سمانیے ہیں انہیں پچھلے ورگوں کے لیے ہزار روپے کی فیز ہے اور اتر پردیش کے انو سوچت جاتی اور انو سوچت جن جاتی کے لیے پانچ سو روپے کی فیز ہے باقی ادھر اسٹیٹ کے ادھر کنیڈیٹس کے لیے بھی ہزار روپے کی فیز ہے وہیں لیٹ فیز کی اگر میں بات کروں تو اتر پردیش کے جنرل اور او بی سی کے لیے سولہ سو روپے کی فیز ہے اور اتر پردیش ایسی ایسٹی کے لیے آٹھ سو روپے کی فیز ہے اور باقی ادھر اسٹیٹ کے کنیڈیٹ کے لیے سولہ سو روپے کی فیز ہے اگر آپ سولہ مہی سے بیس مہی تک کے بیس میں اپلائے کرو گے تو اتنی لیٹ فیس کے ساتھ آپ فارم بھر سکتے ہو اس کے علاوہ جو آپ کا اپلیکشن فارم ہے وہ آن لائن ہی بھرنا ہے اپلیکشن فارم کو بھرنے کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ یا اٹلیس پیڈی ایف فارمیٹ میں اس کا کنفرمیشن پیج سیف کر کے رکھ لیجئے گا اس کو کہیں پر بھی سینڈ کرنے کی آپ کو نیڈ نہیں ہے تین سٹیپس میں فارم بھرا جائے گا پہلے آپ کو رجسٹرشن کرنا ہے پھر آپ کا آئی ڈی پاسفرٹ کیریٹ ہو جائے گا اس کے تھوہ لاغ ان کر کے فارم بھرنا ہے ڈاکیمنٹس اپلوڈ کرنا ہے اور پھر پیمنٹ کر دینی ہے پیمنٹ آپ کو آلنائن ہی کرنی ہے آپ آلنائن موڈ کے تھوہ پیمنٹ کر سکتے ہو جب آپ فارم بھرو گا اس سے پہلے آپ کا پاس رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر ہونا چاہیے جو کی ایکٹیو رہے جب تک کہ اس کا کاؤنسلنگ پروسیزر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو اس گائیڈ ڈائنز کو آپ ضرور سے پڑیں اس میں امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں کیا کیا چیزیں آپ سے پوچھ جائیں گی اور کیا کیا اس کا انسٹرکشن ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے اس کو بھرنے کے لیے سیمیلرلی آپ کو ڈاکیمنٹس جو اپلوڈ کرنے ہیں وہ کس طرح سے کرنے ہیں اس چیز کا بھی دھیان لکھیں یاد رکھیں جو کیڈیگری کا بینیفٹ ہے وہ صرف اتر پردیش والوں کو ہی ملے گا اور یہاں پہ کچھ ڈاکیمنٹس کی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں کی ڈاکیمنٹ آپ کا کونسی ڈیٹ کا ہونا چاہیے ریزرف کیڈیگری کا خاص کر OBC کا یا پھر آپ انکم چٹیفیکٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہو تو وہ کس ڈیٹ کا ہونا چاہیے تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں فارم بھرتے ٹائم اس کے بعد ہی آپ لوگ فارم بھریں کیرفولی ٹھیک ہے اپنی ایڈریس ڈیٹیل اپنی ایڈیوکیشن کولیفیکیشن ڈیٹیل بہت ہی کیرفولی آپ کو پروائیڈ کرنی ہے اور ہاں جو سٹوڈنٹ فائنل سمسٹر یا فائنل ایئر میں ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں باقی ایگزامیریشن سینٹر کا پریفرنس آپ کو فارم فل کرتے ٹائم دینا ہوگا جو بھی آپ پریفرنس دوگے اور اگر آپ کا انصر غلط ہے تو 1.3 آپ کے مارکس جو ہیں وہ ڈیٹٹ کر دیے جائیں گے یعنی کہ نیگٹیو مارکنگ ہوگی سیکشن اے کی بات کروں سیکشن اے کے دو پارٹ ہیں پہلا پارٹ سمانیے گیان جنرل نولیج کا ہے پچاس کوشن رہیں گے سو مارکس کے اور دوسرا پارٹ بھاشا کا ہے ہندی یا انگریزی دونوں میں سے کوئی ایک جو کی پچاس کوشن رہیں گے سو مارکس کے ٹوٹال دو سو اور بی والے پارٹ میں یا تو آپ ہندی اٹیمٹ کرو گے یا انگریز اٹیمٹ کرو گے یہ آپ کی چوائس رہے گی ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں سیکنڈ پارٹ کے اگر میں بات کروں سیکنڈ سیکشن میں جو اے پارٹ ہے اور اگن سبھی کے لیے جنرل ایپیٹیوٹ ٹیس پچاس کوشن سو مارکس کے اور جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں کلاہ ویجیان واجنجی اور کرشی ان چاروں میں سے کوئی ایک آپ کو اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگن یہ اورا پارٹ سبھی کے لیے اور یہ جو پارٹ ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک آپ کو اٹیمٹ کرنا ہے اپنی eligibility کے according اپنی education qualification کے according جب آپ فرم بھرو گے تو اس میں آپ کو چوائس دینی پڑے گی کہ آپ کو کونسا پارٹ اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ eligibility criteria ہو گئے کون کونسی ہیں جس میں آپ admission لے سکتو آپ کے سامنے مجی پی رہویل کھن یونیورسٹی ڈاکٹر بھیمرا امبیٹکر وشویدیالے جو کی آگرہ میں ہیں لخنو وشویدیالے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا عوض وشویدیالے چودری چرن سنگھ وشویدیالے میرٹ میں جو ہے بندیل کھن یونیورسٹی مہاتمہ گاندی کاشی ویدیا پیٹ اور سمپنا نن سنسکت وشویدیالے واران نسی ویر بہاہدر سنگھ پروانچل وشویدیالے دین دیال اپادیا گورکپور وشویدیالے چطرپتی شاہو جی مہاراج وشویدیالے تو الگ الگ وشویدیالے ہیں الہباد راجیے وشویدیالے جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو UPBA کا common interest کو کرک کر کے ٹھیک ہے ٹوٹل یہاں پہ 19 وشویدیالے ہیں تو ان کی لسٹ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو باقی examination centers کہاں کہاں پہ ہوں گے like آگرا علیگڑ اللہباد امبیٹ کرنگر تو ان کا preference آپ کو form بھرتے ٹائم دینا ہوگا یہ examination centers کی list ہے الگ الگ جہاں پر exam contact کروائی جائیں گے کچھ help line number ہے اگر چاہو تو ان سے contact کر سکتے ہو اور form بھرنے میں کوئی پرشان ہی آتی ہے باقی نیچے آگے تو اس کی information یہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ تھی باقی description box میں میں آپ کو ویب سائٹ کے لنک دے دوں گا جہاں پر آپ apply کر سکتے ہو UP بی 8 کے لئے تو